اور صرف میں یہ آج کرنا چاہتا تھا کہ یہ آج جو وفاقی وزرہ کو میکر آئے ہیں کہ اپنی کارکرد بھی دکھائیں انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک سیکٹری جرنلی کہ اللہ ہی نہ سارے ہمارے دیکھا ہوئے ہیں کہ اجلاس کے آغاز میں رانا مشہود صاحب نے یہ فرمایا کہ اس وزرہ گیلری میں ان کے وفاقی وزرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے اس پہ کوئی اطراز نہیں کیا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا ہوں کہ مہمانوں کی گیلری میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری جرنل اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور 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 صرف کہ اپنی بات کرنے کے بعد ہماری بات سنیں اگر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے ہم انہیں بات نہیں کرنے دیں گے ہم بات نہیں کرنے دیں گے پہلے یہ کمٹمنٹ دی جائے کہ ہماری بات سنی جائے گی جی اطماعات کے ووٹ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات پر قطعی طور پر کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے اس لیے کہ گزشتہ چھے مہینے سے جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں عدالتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی جو لیگل ٹیم ہیں اس نے ماس آئے ان کا مو کالا کروانے کے کوئی جوشہ تھا جناب سپیکر جناب سپیکر یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنایا پولیس کے ذریعے عدالت نے باقاعدہ اس وزیر اعلیٰ کے مطلق فیصلہ دیا کہ یہ شخص اپنے نام کے ساتھ سابقہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں لکھ سکتا تو سو ان کی قانونی سوچ جو ہے وہ تو یہ ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ عدالت میں دیر سماعت ہے میری استعداء ہوگی کہ اس کے علاوہ پولیٹیکل سیچویشن پہ یہ بات کریں جب اعتماد لینے کا وقت آیا انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی ان سے جوتے سے آئندہ بھی ان سے جوتے ہیں